بسم اللہ الرحمن الرحیم ازنی جاری پر ہم اپنے ناظرین کو اس دعا اور اس امید کے ساتھ آج کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا جو دن ہے وہ بہت اچھا گزرے گا سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز آج کی شر کر لیتی ہوں سب سے پہلے ہوگا پبلک کا ڈیلی ڈوز جس میں ہمارے پاس بے شمار انٹرسٹنگ خبریں آپ سب کے لیے ہوں گی پھر ہم آگے بڑھیں گے اور ایک بڑی زبردست قسم کی اپلیکیشن رعوب صاحب متعارف کروائی گئی ہے پنجاب کی حکومت کی جانب سے پولس ٹپارٹمنٹ کی جانب سے جہاں پر بھی خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گی تو وہ اس اپلیکیشن کا استعمال کر کے فوری طور پر پولس کی مدد حاصل کر سکیں گی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ چیپ آپریشنگ آفیسر پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی محمد کامران خان صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے جب ہم شو میں آگے بڑھیں گے تو نواب بہاولپور کے محلات ہیں جن کو ایک سو پچاس سال پہلے رعوب صاحب تعمیر کیا گیا تھا بٹھ اب خستہ حالی کا شکار ہے حکومت اس طرف کوئی دلچسپی نہیں دے رہی توجہ نہیں دے رہی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک تو گورمنٹ کے لیے ریوینیو جنریٹ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے ایک سوس آف انٹرٹینمنٹ وہ بھی پیدا ہو سکے اس پر ہم بات کریں گے اس پر خصوصی ریپورٹ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور جب ہم شو میں آگے چلیں گے تو آج کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رہوب صاحب آج کل ویسے میں اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتی ہوں کہ جو بچے ہیں وہ اتنے اچھے گروہ نہیں کر پا رہے ان کی ہائٹ اتنی اچھی نہیں ہو رہی جس کی وجہ یہ تو باقیدہ بولڈ بینک کی ایک ریپورٹ بھی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی دھائی کروڑ سے زیادہ تعداد ہے جو خوراک کی کمی کے باعث اپنے جسمانی اور ذہنی طور کے اوپر پس رہ جاتے ہیں وہ گروہ نہیں کر پا رہتے ہیں تو یہ سپیشلی جو ہائٹ کم ہے اس کے کیا ریزنز ہیں کیا جنیٹیکلی ہے یا ایم بیلنس آف ڈائیٹ ہیں نیوٹریئنٹس ہیں اور کس طرح سے ایک اچھی خوراک کا ڈائیٹ کا استعمال کر کے آپ جو اپنا قد ہے بچوں کا وہ کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے نیوٹریشنیس ڈاکٹر سہر چاولہ ہمیشہوں میں جوائن کریں گی پھر کورونا پر بات کریں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کوویٹ کی جو چوتھی لہر ہے وہ آنے کو ہے اور اس پر بہت زیادہ اختیار کرنی کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ جو خلاف ورزیاں دیکھی جا رہی ہیں اس ٹائم پر وہ ریسٹورانٹس میں دیکھی جا رہی ہیں وہ شادی ہالز میں دیکھی جا رہی ہیں وہ جمز میں دیکھی جا رہی ہیں تو اندیا یہ دیا گیا ہے انسی او سی کی جانب سے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بند ہو سکتی ہیں کل این سی او سی نے بہت وارننگ دی ہے اس وارننگ کے بارے میں بات کریں گے ہم آگے چل کے اس پر ہم بات کریں گے اور اند پر وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز گوادر کا دورہ کیا اس موقع پر وہاں پر انہوں نے سٹوڈنٹ سے امائی دین سے اور دیگر لوگوں سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ بلوچستان کے جو عسکریت پسند گروہ ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں ہو سکتا ہے ان کے کچھ ماضی میں مسائل رہ گئے ہوں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہو پھر انہوں نے بہت سے مرات بلوچستان کو دینے کا اعلان کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے سینیٹر کامران مرتضی ہمیں شو میں جوائن کریں گے سب سے پہلے ہم پبلک کا ڈیلی ڈوز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جس میں بے شمار انٹرسٹنگ خبریں ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی کہ واتس ایپ جو ہے وہ ایک نیا فیچر انٹروڈیوس کروانے والا ہے ابھی جب ہم ویڈیوز بھیجتے ہیں تو ان کا ریزولوشن جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اگر ہم ڈاکیومنٹ کی فارم میں بھی بھیجیں تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ریزولوشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ویڈیو جو ہے وہ ہائے ریزولوشن میں نہیں جاتی تو واتس ایپ جو ہے وہ ایک نیا فیچر مطارف کروا رہا ہے جس میں جو ویڈیو ہے وہ ہائے ریزولوشن ہو جائے گی بڑا انٹرسٹن ہوگا کہ آپ جس طرح سے اس کے حاصل ساتھ کئی اور ساری چیزیں فیچرز بھی آ رہے ہیں میں اس تقبل میں بلکہ روز آپ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو واتس ایپ کے حوالے سے جو ڈیٹا کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے علاقوں میں کافی ہوتا ہے جو مختلف علاقے خاصگر بلوجستان کے پی کے تو اب یہ ٹینشن جو ہے یہ بھی دور ہونے جا رہی ہے بلکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہ بھی ہے تو اب ایک نیا فیچر وہ بھی مطارف کیا جا رہا ہے تو واتس ایپ میں یہ سہولیات جو مسلسل آ رہی ہیں سارفین کے لیے تو پاچھے کمال کی ہیں اور بڑکے مستفید سارے ہوں گے کیونکہ اس وقت واتس ایپ اتنا پاپلر ہو چکا ہے کہ لوگوں نے کال کرنا باقی دوسرے اپنی نورمل کال کرنا بند کر دی واتس ایپ کال کر رہے ہوتے ہیں سارے مطلب اگر یہ بھی ساتھ میں ہو جائے ویڈیوز بھی آپ شیئر کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں نا آپ گروپ اپنا بنا کے اس گروپ کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں ساتھ میں ویڈیوز شیئر کر رہے ہوں بڑا زبردست ہو دائے گا بلکل اور پریزنٹیشنز آپ اپنی کر سکتے ہیں بہت ساری اچھا کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ واتس ایپ کی پرائیویسی میں تھوڑا سا ایشو آیا تھا جس پر لوگ جو تھے وہ سوچ کر گئے تھے ٹیلیگرام کی طرف سگنل آب کی طرف لیکن میں ابھی بھی یہ دیکھتی ہوں جو واتس ایپ ہے وہ واتس ایپ یہ جو ایک کمفرٹ ہمیں واتس ایپ دیتا ہے وہ کوئی ابھی تک دوسری آب دے نہیں سکی تو خیر اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیشر اب کیسا ہوگا اور کس طرح سے ہم جو ہے ہائر ریزولوشن جو ویڈیو ہے وہ ہم آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اس پر ابھی کام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اگلی ہماری سٹوری جو ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ قسم کی ہے کہ ایک ایسا ڈرون رعو صاحب تیار کیا جا رہا ہے جس میں جدید قسم کے جو کیمراز ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ساحل ہیں اس کے اردگرد لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتے سپائی ستھرائی کا تو یہ جو ڈرون ہے یہ ڈیٹیکٹ کریں گے گند کو اور جتنے بھی گند کے ذرات ہوں گے ان کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر یہ گند ہے اور آبویسلی پھر یہ جو ساحلوں کی صفائی ہوگی اس میں بہت زیادہ معاونت فراہم کریں گے ایک انسان کی ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گند جو ہے وہ ساحلوں کے اردگرد پھلایا گیا ہے تو یہ جو ڈرون ہے یہ بڑے جدید قسم کے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا روما ڈیٹیکٹ کریں ان لوگوں کو جو یہ گن پھینکتے ہیں اگر آپ دیکھیں نا ہمارے علاقوں میں خاص کر دیکھ جان بوجھ کے ایسی چیزیں پھینکی جاتی ہے ایک ہل پرسو کی بات ہے کہ کوئی وہ میں راستے پہ جا رہا تھا تو وہی جو سپیک ہے اس نے ہائیوے پیسے پھینک دیا لنکہ آپ سلامباد کے روڈز کی بات کریں تو بڑے صاف سترے کلین رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باہت موجود کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ کسی نے محنت کی ہوگی صاف سترائے کی ہوگی اور آ کے آپ اسی طرح پھینک دی اس طرح سائل سمندر پہ جائیں کراچی میں بے شمار چیز ایسی پھینکی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے ان چیزوں میں سمجھنا ہو کہ پاکستان کے لیے ایسے ٹکنالوجی ہونی چاہیے کہ ایسے بھڑے بندے کو کہ بھئیہ یہ کیا کر رہے ہو ان کی تو ایسی پھینٹی کھچائی بھی کر دیں ایسے بھی ڈرون جو ہیں وہ ایک چپک بھی لگا جائے جو گن پھینکنے وارے کو ایک بٹ کے اوپر لگائے نہ کہے کہ یہ تم نے کیا کیا اور ساتھ میں ایک وارننگ بھی دیکھ پیمفرک بھی دیکھ کہ خدا کے لیے یہ تمہاری آئیدہ نسلوں کے لیے بیڑا گھر کھو جائے گا یہ پانی بڑا قیمتی ہے یہاں سے جو سی لائف ہے وہ پوری کی پوری متاثر ہوتی ہے تو اللہ کرے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہماری اگلی سٹوری ہے وہ ایک خوشخبری ہے پنجاب حکومت نے اسادزہ کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے اور اب ڈیلی ویجس پر جو ہیں اسادزہ جس کو کہتے ہیں دہاڑی پر وہ بھرتی کیے جائیں گے اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرائمری کے مطلب ٹیچرز ہوں گے ان کو سیون ٹوینٹی روزانہ کی ڈیلی ویج دی جائے گی اسی طرح جو الیمنٹری ہیں ان کے لیے ایٹھ ہنڈرڈ کا کہا گیا ہے پھر جو سیکنڈری ہیں ان کے لیے تھاؤزنڈ روپیز پر ڈے کے حساب سے ڈیلی ویج جو ہے وہ مقرر کی جائے گی اور پھر جو ہائر سیکنڈری ہوں گے ان کے لیے ٹویلو ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ روزانہ کی ڈیلی ویج جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے تو یہ اچھی بات ہے اس طرح سے جو اسادزہ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب اس میں ایج لیمٹ بھی مقرر کی گئی ہے مطلب اس میں اپلائے کون لوگ کر سکتے ہیں 50 یئرز کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں خواتین کے لیے 55 یئرز کی ایج ہے اور 20 جولائے کو انٹرویوز ہوں گے اور 5 آگسٹ کو فائنل جو لیٹر ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو ایک اچھا انیشیٹیو ہے ایک تھوڑا سا ریزرویشن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ویجس ہیں ان کو بڑھا دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ سکول اور یونیورسٹی یہ تو سرکاری کے لیے ہے یہ جو آپ میں بتا رہی ہو یہ سرکاری سکول کے لیے ہے تو تھوڑا سا اگر بڑھا دیں زیادہ بہتر قابلیت کی لوگ ہوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سفارشی نہ ہو کوئی کسی بھی صورت میں کوئی سفارشی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں سفارشی بہت بڑی لسٹ تھما دی جاتی ہے بلکہ آپ جن جن اداروں میں اغباروں میں اشتہارات آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو پہلے سے سیٹ آلیڈی بک ہو جاتی ہیں میری کل ایک ایسے دوست ملنے آئے تھے بات کر رہے تھے ایسے ادارے کے حوالے سے میں خود بھی شوق ہوا کہ وہاں پہ وہاں کے جو ڈی جی ہے اس نے ایسے لوگوں کو لگایا جو روزگار کا جس کو حق ہے وہ جس کو ضرورت ہے روزگار کی اس کو وہ فراہم نہیں کیے جاتے لیکن ایک اچھا نیشیٹو ہے جس سے اگر ہم دیکھیں تو کافی روزگاری کی شرعب زیادہ بھی ہے پھر وہ لوگ جو ففٹی ایج میں ہیں ان کے پاس بھی جوبز نہیں ہیں انہوں نے ڈگری ان کے پاس ہیں تو ایک اچھا ہے اور انیشیٹیو اچھا ہے اور جوب اپرچنیٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوں گی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ پڑھ کر مجھے بہت ہسی آئی تھی اس میں یہ ہوا کہ یوکے میں ایک کپل تھا اور سات ماہ کا ان کا بچہ تھا جناب اس بچے کے لیے ڈائیٹ چارٹ میں سیجسٹ کیا گیا تھا کہ اس بچے کو ویجیٹیبل سینیاں سبزیاں دینیاں اور آئیس کیوب سرونگ سائز کے طور پر حوالہ دیا گیا وہ چھ مہینے تک بچے کو آئیس کیوبزی کے لاتے رہے اور پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ پر پورٹل میں جا کے کچھ لوگوں سے کوششن کیا کہ بھئی ہمارا جو بچہ ہے وہ سبزیاں بھی شوق سے کھاتا ہے پھل بھی شوق سے کھاتا ہے لیکن آئیس کیوب شوق سے نہیں کھاتا تو لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ اس کا ڈائیٹ چارٹ تو شیئر کیجئے جب انہوں نے ڈائیٹ چارٹ اس کپل نے شیئر کیا تو لوگوں نے اپنے سر پکڑ لیے کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں وہ لکیلی بچہ جو تھا وہ تو بالکل ٹھیک رہا صحت مند رہا لیکن ماں باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی صحت خراب کرنے کی تو اس طرح سے بھی کبھی ماں باپ نے کسر نہیں چھوڑی آئیس بیوی بنانے کیلئے ہاں مطلب دیکھیں ذرا آئیس کیوبز سرونگ سائز کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا اور وہ بچے کو آئیس کیوبز کھلاتے رہے بہرحال یہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو بھی اگر کوئی پرابلم ہو یا ڈاکٹر کو سجسٹ کرے تو براہ کرم بڑے غور سے نسخے کو پڑ لیں یہ نا نسخہ پڑے بغیری مطلب غور کی ہے بغیری کچھ کا کچھ اس کا بنا دیں پکڑ کر ہمارے ویسے بزرگان دو ہیں وہ ان میں بیٹھے دیکھ کے تو وہ میں میری والدہ کا بھی مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک دوست تھی پاس ہی وہ بھی آجاتی تھی بڑی عمر میں دونوں اپنے نسخے رکھ لیتے تھے اور پھر تمہیں ڈاکٹر نے یہ دیا تو مجھے یہ دیا اور ایکسچینج کرتے رہتے تھے تم یہ دوائی لے لو تم وہ دوائی لے یہ غلط رجحان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو جو دوائی دی گئی ہے اسی کے بارے میں آپ بہتاعت ہو کے کام کریں اور بچوں کے بارے میں جیسے تم نے بتایا بچوں کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ خلائی مشن پر جا رہی ہیں خلائی سفر پر جا رہی ہیں دنیا کے امیر ترین جو انسان ہے جیف بیزوز ان کی کمپنی ہے بلو اوریجن کے نام سے جو کہ خلا کا سفر کرے گی یہ جو خاتون ہے ایٹی ٹوئیئرز پنک ان کا نام ہے یہ جوائن کریں گی اس سفر میں اور اس حوالے سے جو بلو اوریجن کمپنی ہے انہوں نے ٹوٹر پر پیغام بھی شیئر کیا کہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اتنی مومر خاتون اس سفر میں ان کے ساتھ ہوں گی نائنٹین سکسٹی میں ان خاتون نے خلائی تربیت حاصل کی تھی لیکن اس ٹائم ان کو موقع اس لیے نہیں دیا گیا بکرز شی واز ای فی میل لیکن انہوں نے بہت سی جو دیگر خواتین تھی ان کو اس حوالے سے ٹرینڈ بھی کیا سو ناؤ شی ہیز گوٹ دی چانس کہ وہ اب خلا کا جو سفر ہے بکر سکیں ایٹی ٹوئیئرز کی اللہ کرے یہ کامیابی سے یہ سفر تہہ کرے انہوں نے عمر بڑی زیادہ ہے عمر بھی زیادہ ہے خفر بھی مشکل ہے خواتین نے اپنے آپ کو بڑا مینکینڈ اور فٹ رکھا ہو تو خیر یہ تھا آج کا پبلیکہ ڈیلی ڈوز جس میں ہم نے بے شمار خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو ایپ پنجاب حکومت کی جانب سے مطارف کروائی گئی ہے خواتین کی سیفٹی کے لیے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین پنجاب پولس ومن سیف سٹی ایپ کا آغاز کر دیا گیا ہے اس ایپ کے تحت کوئی بھی خاتون اگر کسی بس ٹیشن پر موجود ہو شاپنگ مال میں موجود ہو آفیس میں ہو گھر میں ہو بہار ہو کہیں بھی ہو اگر وہ غیر محفوظ تحت کو فیل کر رہی ہے تو فوری طور پر اس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے پولس کی فوری مدد حاصل کر سکتی ہے اور پنجاب پولس کا بھی سب سے پہلی مطلب ان کی پرائیورٹی یہی ہے کہ خواتین کو سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے سیف سٹی ایرثورٹی کی طرف سے بلکل یہ ہوا ہے اور بڑا ہی زبردست کام ہے اس لئے کہ باہر کے ملکوں میں تو پہلے سے یہ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اگر اس طرح سے اس کا ایپ کا استعمال شروع ہو جائے واقعی مطحرائس فیل کرتی ہیں خواتین بہت سے موقعوں پر غیر غیر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں تو جب ایسا کوئی طریقے کار ہوگا تو فورن ایپ کے ذریعے وہ اطلاع دے دیں گی اور کیمراز ہر طرف لگے ہوئے ہیں آپ کیمراز کندریے سے ابھی میرے خل میں یہ سے بڑے شہروں تک کچھ میں محدود ہوگا ابھی میرے خل میں پنجاب کے بڑے شہروں تک ہے دوسرے مطلب ابھی صوبوں میں اس کا آغاز تو نہیں کیا گیا لیکن پنجاب پولس ویمن سیفٹی سیٹی ایپ میں موجود الرڈ بٹن ہے جس پہ آپ ون فائف کے علاوہ جو دیگر ایمرجنسی نمبرز ہیں ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایپ کس طرح سے کام کرے گی کون کون سے فیچرز ہیں اس ایپ میں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمیشہوں میں جوائن کر رہی ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی محمد کامران خان صاحب کامران صاحب بہت شکریہ اپنے گوڈ ماننگ پبلک کے لیے وقت نکالا سر یہ فرمائیے گا کہ مطلب کس طرح سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے مطلب کیا یہ ایپ گوگل پلی سٹور پر موجود ہے کس نام سے موجود ہے اور پھر جب خواتین کسی بھی موقع پر اگر انسیف فیل کر رہی ہیں تو وہ کس طرح سے اس ایپ کو جو ہے پوری طور پر استعمال کرتے ہوئے پولس کی معاونت حاصل کر سکتی ہے چیف شکریہ یہ ایپ گوگل پلی سٹور پر بھی اویلیبل ہے اور آئی آس ایپل جو آئی فونز یوز کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اویلیبل ہے اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے وہاں پہ ساتھ ایک ڈیمو ویڈیو بھی دیوی ہے جو ان کو ہلپ کرتی ہے جو خواتین اس کو انسٹال کرنا چاہیں اس کا بنیادی مقصد جیسے آپ نے شروع میں بتایا اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خواتین جو بہار گھروں سے نکلتی ہیں یا ایون گھروں میں بھی ہیں کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا یا اور کسی حوالے سے وائلنس یا ہرائسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں وہ اس ایپ کا ذریعہ پولیس کی مدد حاصل کرسکے ہیں بنیادی مقصد اس ایپ کو شروع کرنے کا یہ تھا کہ جو ہمارے پاس لوگ ون فائی پہ بھی کال کرسکتے ہیں ون فائی پہ کال کر کے بھی پولیس کی ہیلپ پی جا سکتی ہے لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خواتین اکثر جو ہیں وہ اپنی لوکیشن صحیح نہیں بتا پاتی تھی خاصل کے جب گھروں سے باہر ہوتی تھی ان کو روڈز کا لوکیشن کا جو لیجنڈز ہیں ان کا نہیں بتا پاتی تھی اور ریسپونس ٹائم میں ڈیلے آ جاتا تھا اس وجہ سے اس ایپ کو عجرہ کیا گیا اور اس ایپ میں ان کے کوڈنیٹس میں مل جاتے ہیں تو ان کوڈنیٹس کی بیسیس پہ ہم فوری طور پہ اگزیکٹ لوکیشن لے کے وہاں پہ ریسپونس کر جاتے ہیں دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ون فائی کا جو امرجنسی سسٹم ہے اس پہ نوملی کال کی جاتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی کرائیم ہو گیا ہے کوئی اسالٹ ہوئی ہے جو بھی آپ نے ہوا ہے اس ایپ میں ایک نیا فیچر جو ہم نے انٹرڈیوز کیا ہے اور پولیس کو اس پر ٹرین بھی کر رہے ہیں سنسیٹائز بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایون خواتین حراث ابھی ہوئی نہیں ہے کوئی سیٹنڈ فیل کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ کوئی سیٹویشن ایسیڈیویلپ ہو رہی ہے جہاں پہ وہ موگ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کو فیزیکل فیزیکل کوئی سالٹ ہو سکتی ہے تھریٹ ہو سکتی ہے تو بھی وہ اس ایپ کو کر سکتی ہے پلس اس میں بھی اگر وہ فیل کریں کہ وہ اگر موبائل نکالیں گی کال کریں گی اور جو فیل کر رہی ہیں وہ شاید واقعی پر نہ ہو جائے تو اس میں چیٹ کا فیچر بھی ہے ویسے بھی ہماری ینگر جنریشن جو ہے وہ چیٹنگ کو زیادہ یوزر فرنڈی ہے اس کے لیے تو وہ چیٹ کے ذریعے ہمیں کنیکٹ کر سکتی ہیں ہمارے لوگ ڈیڈیکیٹڈ اس بخصت کے لیے بیٹھے میں جو چیٹ اس کو منٹر کر رہے ہیں اور پوری طور پر اگر چیٹ پر کوئی ریسپانس پانچ ہے تو چیٹ سے ان سے کمینیکیٹ کر کے اور ان کی چیٹ میں بھی ہمارے پاس ان کے کوارڈنیٹس آ جاتے ہیں اگر چیٹ لوکیشن آ جاتی ہے اور ان کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں پھر صرف یہی نہیں کہ جسے وقت آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا آپ نے کہیں جانا ہے یا سیٹنڈ فیل کچھ ہو گیا انسی لینٹ اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں وہ خواہ تین جو جنہوں نے اس کو انسٹال کیا وہ ہوگا اور اس میں وہ ایک فیڈ بیک اپنی دیں گی اس میں ہم نے تین فیچر دی ہیں کہ کسی بھی لوکیشن کو آپ سیکیور پارچلی سیکیور اور یٹو ٹین سیکیور اس میں مارک کر سکتے ہیں تو دوسری خواہ تین جو انہی روٹس کو انہی لوکیشنز پر موو کرنا چاہیں گی تو وہ بھی دیکھ لیں گی کہ ایسی کو پہلے سے وہاں پہ خواہ تین نے ریپورٹ کی ہوئی ہے اس کو ایوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا کوئی ٹکوٹس نے بھی مییز بھی جا سکتی ہیں اور ہمیں بھی جب کوئی ہاتھ سپوٹ کسی جگہ پہ بار بار شکایت آ رہی ہے تو ہمیں بھی پتا لگ جے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ایریٹنٹ ہے جو خواہ تین جس لئے سے حراز فیل کر رہی ہیں سٹیٹنٹ فیل کر رہی ہیں تو ہم بھی اس کو دیکھ کے ریموو کروا سکتے ہیں پولیس کے ذریعے یا ہو سکتا ہے بعض اوقات سٹریٹس کے اوپر رات کے وقت خواہ تین ٹراول کر رہی ہیں اور رات کو ہاتھ سپوٹ بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے اندھیری کی وجہ سے وہ کوئی بھی کھڑا تو سمجھتے ہو کہ یہ مجھے حراز کرنے کے لیے کھڑا ہے یا مجھے یہ حراز کر سکتا ہے تو صرف سٹریٹ رائیڈ لگوا دینے سے ہی وہ مسئلہ حال ہو جائے ٹھیک ہے اس قسم کے سارے فیچرز ہیں یہ فرمائیے کہ آپ نے شروع کر دی ہے یا ابھی شروع کرنے کا ارادہ ہے اور دوسری بات یہ اپ ہے چار نومبر دو اور بیس کو اس کو وزیراعلا پنجاب نے اس پر استعار کیا تا جی اپ کا اس کا دارہ کار پورے پنجاب میں ہے لاہور میں ہمیں وہ کیمروں کی جس طرح آپ نے منشن کیا لاہور میں ایڈیشنلی ہمیں کیمروں کی سپورٹ بھی ہے باقی پنجاب میں ہمیں جو متعلقہ ظلے ہیں ان کے ذریعے ریسپونس لیول اس میں کریٹ کرنا ہے اب تک نومبر سے لے کے اب تک فورٹی ثری تھاؤزنڈ سے زیادہ خواتین نے انسٹال کر لیا ہوئے اس میں ہمارا ایک آؤٹریچ پروگرام بھی ہے جو ہمیں انیٹی نیشن پاپولیشن پنڈ کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا ہو ہے اس کے تحت ہم ان یونیسٹیز میں جا رہے ہیں خواتین کی جتنی بھی یونیسٹیز کالجز ہیں وہاں پہ ہم نے آؤٹریچ پروگرام شروع کیا لیکن انپورٹنیٹی کوویٹ کی وجہ سے وہ ایڈکیشن اسٹویشن موسٹ بند رہے ہیں ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں اور گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں جیسی گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہوں گی ہمارے پروگرام دوبارہ شروع ہا جائے گا اس میں ہم نے جب جنوری میں یہ آؤٹریچ پروگرام شروع کیا تو ہمارے انسٹالیشن جو تھی خواتین نے جو اس کو کیا وہاں دس ہزار تھی صرف ایک مہینے میں وہ دس ہزار سے پورٹی تری ساؤزن پہ چلے گئیں خواتین کو جب ہم نے جا کے آگاہی دی اس کی سنسٹیٹائز کیا اور اس کی فیچرز کا بتایا تو بڑے پوزیٹیو ریسپونس آیا اور اس دوران میں بھی ہمیں کچھ اگر فیڈ بیک آئی ہے ایک بڑا جو فیڈ بیک رہتا ہے کہ جی اس اپلیکشن کو ہم آف لائن بھی یوز کر سکیں آف لائن کے لیے یہ ظاہر ہے جب ہی آپ اپلیکشن انسٹال کریں گے تو آپ کو ڈیٹا کنیکشن اس کے لیے چاہیے انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہونی سے یا آپ کے موبائل میں تاکہ آپ کی لوکیشن وہاں سے پیک ہو سکے لیکن اگر آپ ڈیٹا کنیکشن نہیں بھی ہے تو ایون دن وان پائی سے کال کر کے آپ ورد دور پہ ہلپ لے سکتے ہیں جی حرمید کامران صاحب آپ نے جس طرح بات کی اگر کہا آپ نے انٹرنیٹ ڈیٹا اگر نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو ان کا کیا ہوگا ان خواتین کا دوسری بات یہ کہ خواتین اس طرح کی اپلیکشن جب استعمال کرتی تو ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پولیس اس کا غلط فائدہ کوئی اور نہ اٹھا دے تو کیا یہ جو انفرمیشن ہوگی کیا یہ بلکل محفوظ ہوگی جی پہلی بات تو یہ کہ اگر نیٹ نہیں ہے یا انڈرویڈ فون نہیں ہے تو ون فائیو کا نمبر ہے صرف ون فائیو کا نقصان یہ تھا کہ ون فائیو میں کوڈینیٹ نہیں آتے تھے اثر وائز بلیس کے ساتھ ون فائیو کے ذریعے آپ فوری طور پر کنیکٹ ہو جائیں گے کسی قسم کی تھریٹڈ فیل کر رہے ہیں تو اب ہم نے لوگوں کو سنسٹرائز کر دیا کہ ایون ویڈاوٹ اپلیکیشن بھی اگر ہم سے کھو کنیکٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ رسپونس اسی طرح پہنچانے کی کوشش کریں گے سیکنڈلی جو آپ نے پیویسی کے حالے سے بات کی ہے جی اس میں انیشیلی یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا فیڈ بیک آئی ہے اس فیڈ بیک کی روشنی کے اندر ہم نے اس کو کنٹینیوز کے امپروو کر رہے ہیں انیشیلی بہت سارا ڈیٹا اس میں جیسے جو خواتین ریجسٹر کریں گی ان کا ایڈریس ان کا شنافتی کارڈ نام نمبر مختلف چیزیں جو تھی وہ منڈیٹری تھیں اس کے اندر لیکن جیسے اسے فیڈ بیک آئی ہے اور ہم نے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین شاید یہ نہ چاہے کہ ان کی ڈیٹیل ساری چلی جائیں تو ہم نے صرف نمبر کی حد تک اپنے آپ کو کنفائن کیا ہوئے اور بعد میں ایک فیچر ڈسٹرکٹ کا بھی آئیٹ کیا تاکہ ڈسٹرکٹ وائز ایک انیلسز کر سکیں گے تین دسٹرکٹ میں خواتین اس کو انسٹال کر رہی ہیں کہاں سے مستقید ہو رہی ہیں کہاں پہ بھی بھی امی ہے اور ہمیں وہاں پہ آؤٹریچ پروگرام اور خواتین تک پہنچنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سری انجیوز کے ساتھ ہمارا ایکیڈیمک انسٹویشن پہ ساتھ پروڈیکٹس ہوئے ہیں جو وہاں پہ یہ آؤٹریچ پروگرام اپنے طور پر کریں گی اس میں ایک فیچر اور بھی ہے جس کو کہلاتا ہے آئیٹ ان کیس آف امرجنسی ایک نمبر اگر آپ اپنا کسی سیمیلی میمبر کا سپاؤز کا فادر کا بھائی کا بیٹے کا ایون کسی مدر کا ذہن کا فہلی کا نمبر دینا چاہتی ہیں ان کیس آف امرجنسی ان کو بھی ساتھ بھی سیمیلٹینیس اطلاع ملے تو ایک ایسے میس اس نمبر پہ بھی چلا جاتا ہے انیشلی یہ نمبر کو بھی منڈیٹری رکھا گیا تھا لیکن یہی ریلائز کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچی نے اپنے فادر کا یا بھائی کا نمبر دیا اور وہ جو میسیج جائے تو وہ آئندہ اس کی موبلیٹی ریسٹریکٹ نہ ہو جائے اس ویدہ سے تو ہم نے اس کو بھی منڈیٹری کر دیا جو خوات ہی confident فیل کرتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے گھاروالوں کو اطلاع دیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا نمبر اور ای میل ایڈریس دونوں دے سکتی دونوں کے ذریعے گھاروالوں کو بھی سیمیلٹینیس لی اطلاع ملے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرتے کرتے ہی بہت ٹائم لگ جائے اور مطلب جو تھریٹ ہے وہ مطلب جس چیز سے خطرہ ہے وہ ہو گزرے ایسا تو نہیں ہے جی بالکل ایسے نہیں ہے ہمارے جو آفیسرز یہ کالز لے رہے ہیں وہ ڈیلی بیسیس پہ لاہور کی تقریبا نو سے دس ہزار کالز کو اٹینڈ کر رہے ہیں ون پائیس پہ اور ان کو یہ بھی آئیڈیا ہے کیا ہوا ہے ہمارے یہ جو آفیسرز ہیں ان میں سے تین بیجز اس میں ترکی سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں ترکی گئے ہیں بقاعدہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے اس میں ان چیزوں میں اور وہ دی نو کیوں کو کہ بیسک سے تین چار سوال کیا آپ کرنے ہیں چونکہ ہمارا مقصد صرف امیجیٹ ریسپونس پہنچانا ہے ہم نے مزید ڈیٹیل کے کرائیم کیسے ہوا کیا گمہ کتنی چیزیں گئی ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سمبوڈی is in need of help and we have to send that help immediately with the shortest possible time یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے لوگ آپ کے control center میں موجود ہیں ان calls کو لینے کے لیے اور اس کو بھی کیا پھیلا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں پھر آگی دا کے جی ہمارے call center میں جی اس وقت دو چلتا ہے لہور کا چونکہ ہمارا سیپ سٹی پروجیکٹ ہے لہور میں لگا ہے تو ایک لہور کا center ہے جس میں ہمارے بیس سے زیادہ officers ہیں جو لہور کی calls کو attend کر رہے ہیں اسی طرح ہمارا جب یہ system چل پڑا تو ہم نے اس کو replicate کیا پنجاب لیول پہ اور پوکار ون فائی system ہے جس میں ہم پورے پنجاب کی calls تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار calls daily basis پہ یہاں لہور میں لے رہے ہیں اور اس میں سے filter کر کے وہی call جس میں physical response ہوتی ہے وہ متعلقہ ظلے کو pass on ہوتی ہے اور physical response کے لیے جو responders ان کے disposal پہ ویلیب ہیں ان کے ذریعے وہ respond کراتے ہیں ٹھیک ہے کاملن صاحب یہاں پر آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ خواتین اپنی workplace پر نہیں بلکہ کبھی 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 اپنے گھر میں گھر والوں سے ہی غیر محفوظ فیل کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جو اپ ہے یہ ان خواتین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر والوں سے گھر میں رہتے ہوئے unsafe فیل کریں تو فوری طور پر اس اپ کے ذریعے رپورٹ کرتے ہیں جی اچھا سوال آپ نے کیا جی بالکل ہے اس میں دو میں ایک پہلے miss کر گیا بات کرنا کہ اس میں جو ہم نے صرف one five سنٹیگریٹ نہیں کیا خواتین جو باہر ہوں گی خاص ہو پہ جو موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے موٹر وے بھی اس میں کنیکٹڈ ہے جی پورے پنجاب بھر میں ہائیوے پٹرولنگ پوسٹ کا ایک ایمیجنسی نمبر ہے وہ بھی اس میں کنیکٹڈ ہے اس کے علاوہ ڈبل ون ڈبل ٹو ہو سکتا ہے آپ ہمارے نمبر پہ کال کر لیں اور سیملٹین اس لیے آپ کو ایمبلنس کی بھی ریکوائر میں اس میں ہوتی رہتی ہے اور اس طرح وہ کوئی گائیڈنس لینا چاہتی ہے تو ہم نے پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آن وومن بھی اس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے ان کا بھی ایک ایمیجنسی نمبر ہے ون زیرو فور تری جہاں پہ ان کے چوبیس گھنٹے لوگ بیٹھے ہوئے پہ ہیں جو لائرز بھی ہیں لیگل اسسسنس دینے کے لیے سائیکیٹرس بیٹھے ہوئے ہیں سائیکلوجیکل اسسسنس دینے کے لیے اور ایون اگر کسی خاتون کو ایسی کوئی سیچویشن پیچ آگئی ہے جس میں وہ شیلٹر لیٹس ہو گئی ہے تو شیلٹر ہومز کو بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر تاکہ اس کے ذریعے پرہیں تو ان کو فوری طور پر پناہ بھی ضرورت ہے جو کسی پناہ دھا میں ان کو پنچائے جا جی حربیت اچھا کمران صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کا ایک واقعہ جو ہے وہ قصور میں سامنے آج جس میں ایک لاہور کے ایک بچی قصور آئی اور وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی اور اس میں پولیس ایلکار بھی شامل تھا تو اس میں بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے کیا سمجھتے ہیں آپ سے جی بات آپ کی صحیح آپ نے پہلے بھی ایک پوائنٹ اوٹ کیا تھا اس کو کہ کالی بھیڑے تو ہر جگہ پہ ہیں موجود ہیں ہم نے جس حد تک انتظام اس میں اپنی اپلیکیشن کے ذریعے کر سکتے تھے اس میں کیا ہے اور یہ بھی ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اپلیکیشن خواتین کے تحفوز کا مکمل سلوشن نہیں ہے یہ سلوشن کا گیٹوے ہے کہ جب انہوں نے پولیس کو اپروچ کر کے پہلی فرسٹ ریسپونس لینی ہے ہمارا کام ہے کہ شورٹرس پاسیبل ٹائم میں وہ ریسپونس پہنچا دیں اب اگلا رول شروع ہو جاتا ہے جو ریسپونڈر وہاں پہ پہنچا ہے جو پولیس آفیسٹر ہیں جو فیلڈ میں موک کر رہے ہیں وہ ہیں یہ بھی جب فیڈ بیک آئی ہمیں جیسے آپ نے پوچھا تھا تو ہم نے اس کے لئے بقاعدہ ایک ایس او پی پوری آئی جی صاحب نے بنوائی ہم سے اس ایس او پی کو تمام ازلا میں ڈی پی اوز کے ذریعے اس کو سرکولیٹ کیا گیا ہے پولیس کو سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اس میں اگر آپ لیکن اب یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ڈیٹھ سو سال سے جو ہمارا ایک پولیس کا مائنڈ سیٹ ہے یا چیزیں ہیں یا بہیوریل ایشوز آتے ہیں یا پبلک کو شکایت ہے وہ یہ اپلیکیشن ان سارے مسائل کو حل کر دے گی یہ ممکن نہیں ہے لیکن سائمنٹینیس لی ہم نے آئی جی صاحب کے ڈیریکشن کے صاحب مل کے اس میں پولیس کو سنسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم فیڈ بیک بھی لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ جن خواتین نے کال کی ہے یہ ویسے بھی کالرز ہمارے پاس کال کرتے ہیں سب سے فیڈ بیک لیتے ہیں پولیس سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں یہی نہیں ہوتا کہ صرف پولیس ہی غلط ہے پبلک میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لاہور کی نو سے دس ہزار کالز آ رہی ہیں تو دس ہزار میں سے نو ہزار کال فیک کالز ہوتی ہیں جو بہت بڑا برڈن صرف ہمارے اوپر سٹریس ٹیبل پہ جو بچے لے رہے ہیں بلکہ جو فیل کے رسورسز ہیں اس کا بھی بہت ضیا ہے کہ وہ پہنچتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ کالز فیک ہیں غلط اطلاع دی گئی تھی تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ہم اپنے انٹ پوری کوشش کر رہے ہیں پبلک کو آگاہی دے رہے ہیں سینسٹرائز کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس نمبر کو اس سروس کو صرف اس صورت میں استعمال کریں گے جب واقعی کسی مجھے پوزیٹیو یوز کرنا چاہیے ان نمبر کا اور اس طرح کی چیزوں کا بہت بہت شکریہ کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پولس ومن سیفٹی ایپ کا آغاز کیا جا چکا ہے اور یہ اب سے نہیں کچھ عرصہ پہلے سی مطارف کروا دی گئی تھی آئی او ایس اور گوگل پلے سے یہ ایپس جو ہیں وہ ومن جو وہ ڈاؤنگلوڈ کر سکتی ہیں اور مطلب ضرورت پڑھنے پر پولس کی مدد جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے سٹے ویت آس بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین اگر پاکستان کے تاریخی ورثے کی بات کی جائے تو یہاں پر بے شمار امارتیں ایسی ہیں بے شمار مساجد ایسی ہیں اور بے شمار جگہیں ایسی ہیں جو خوبصورتی میں اپنا سانی کوئی نہیں رکھتی لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان امارتوں کی طرف ان تاریخی ورثوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے یہ جو تاریخی امارتیں ہیں یہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں مطلب ان سے کیا ہو سکتا ہے ان سے اچھا خاص ہے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے لوگوں کو تفریق کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں لیکن اس طرف حکومت جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دیتی تو ایسے ہی ایک نواب آف جی کل کل یہ بھی ہم نے مسجد بھونگ کا پیکج ایک دکھائیتا ریپورٹ دکھائی تھی اتنی خوبصورت مسجد ہے اور اس کو مینٹین کیا ہوئے جس کی وجہ سے وہ خوبصورت ہے یہ اب نواب صاحب کے محلات ہیں نواب بہامل پر کے جن کے بارے میں ہم دکھانے جا رہے ہیں ہم لوگ تو اپنی طور پر ایک ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ایک پابلک ٹی وی سے کہ ہم یہاں سے مختلف سیاستی مقامات آپ کو تاریخی ورسے کی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں پابلک کی نوٹس دلواو مہم ایک طرح کیا آپ کہتے ہوگی جو ہم اپیل کر سکتے ہیں لیکن کاش کی نوٹس صحیح جاگیں بھی میں نے کہا کاش کے انتظامی ہیں یہ نوٹس بار بار جان دے رہے ان کو تو یہ جاگیں بھی اور ان کے خلاف یا ان کے حوالے سے کام بھی کریں کیونکہ بہت بڑے یہ ہمارے تاریخی ورسے ہیں ان کو جتنا ہم خیال جا سکتا ہے بلکہ رکھنا چاہیے تو کل کا جو پاکستہ وہ بھی کمال کا تھا اور میرے خیال میں یہ بھی بہاولپور نواب آف بہاولپور کے حوالے یہ نواب آف بہاولپور نے کوئی ایک سو پچاس سال پہلے یہ محلات جو تھے وہ تعمیر کیے تھے یہ جگہ منچن آباد ہے روح صاحب منچن آباد یہاں پر یہ محلات یہ پورے بہاولپور ایڈیے میں پھیلے میں جو سیاست ہوئی تھی یہ تو نہیں منچن آباد تو نہیں کیا لیکن بہت سے محلات میں نے دیکھے خاص طور پہ بہاولپور کے ڈیرہ نواب کے جو اس کے ساتھ ان کا قبرستان ہے ریگستان میں وہ سارا دیکھا ہے وہاں پہ کلے دیکھے میں ہے وہ پورا علاقہ مطلب کافی حد تک جو چولستان کا جس کو کہتے ہیں سہرہ کے اندر ہم نے اس کا بھی پیکیج دکھایا تھا اس کا بھی ہم ریپورٹ پہلے دکھا چکے ہیں تو یہ تمام توجہ کے مستق ہیں ان کو دکھایا جانا چاہیے لوگوں کو ان کو پہنچانا چاہیے اور جیسے ہندوستان میں میں نیپال بلکہ پہلے کی ایک مثال دیتا ہوں ہندوستان سے بھی زیادہ کہ نیپال میں جو ان کے تاریخی علاقے ہیں ان کو انہوں نے اتنا زیادہ رینویٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ سائیڈوں پہ علاقے لے کے اس کو انہوں نے اس طرح سے بنا دیا ہوئے کہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی ہوئی ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ گیلریز ہیں چائے کانے ہیں یہ یہاں پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو ویران چھوڑ دیا جائے بے آباد چھوڑ دیا جائے برباد ہو جائے لیکن ہم اپنے اس پابلک نیوز کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم حکومت کی توجہ اس طرف دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے تاریخی ورثیں ہیں اور اس پر توجہ دی جائے اس سے بہت سے روزگار کے مواقع بھی جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں ریوینیو اچھا خاصہ حکومت کے لیے جنریٹ ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ جو عوام ہیں ان کے لیے تفریحی جو مقامات ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے خیر ہم پہلے چل کر اس پر ایک خصوصی ریپورٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ان محلات پر آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ چل کر دکھاتے ہیں منچن آباد کے نواہی گاؤں کرم پر گدوکہ میں ایک سو پچاس سال قبل نواب آف بہاولپور صبح صادق کے بنائے گے محلات انتظامیاں اور حکومتی ادم دلجسپی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں کسی دور میں یہ محلات خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے آج بھی ان محلات کے کمروں کی نقش و نگاری نمائن دکھائی دیتی ہے انتظامیاں کی ادم توجہی کے باعث اب محلات کی چھتیں کھڑکیاں اور دروازے بھی غائب ہو چکے ہیں سہرہ تفریقی لی آنے والے شہری محلات کی حالت زار پر مایوسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں بریکے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ بارننگ پبلک اور ابھی ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں ہائٹ ایشو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ پروپرلی گرو نہیں کر پا رہی اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن مینلی یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کی خوراکوں میں وہ دم نہیں ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ صحیح سے گرو نہیں کر پا رہے تو کس طرح سے ایک اچھی ڈائیٹ جو ہے وہ ہائٹ کو اچھا گرو کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے کون کون سے نیوٹرینٹس کو اپنی ڈائیٹ میں استعمال کرنا چاہیے اس پر آج ہم بات کریں گے نیوٹریشنس ڈاکٹر سہر چاولا ہمیں شو میں جوئن کر رہی ہیں سہر تھانکیو سو مچ فور جوئننگ اس آن دے شو یہ بتائیے سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کی ہائٹ گرو ہی نہیں کر پا رہی والدین اس کے لیے بہت زیادہ تگو دو کر رہے ہیں لیکن سٹل they are unable to make them grow تو کیا ریزن ہیں اس کے کوئی جنیٹکس اس میں ہماری خوراکوں میں مسئلہ ہے جینز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے کیا وجہ ہے السلام علیکم جی بات یہ کہ آج کل کے بچوں میں اگر پرابلم ہے تو آج کل کے بچوں کے لیے جو چیزیں سیلیکٹ کی جا رہی ہیں اس میں بھی پرابلم ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس پوری ایک ملٹی سٹرکچر انیشیٹیوز ہونے چاہیے ہمارے پاس بہت ساری جس کو کہنا چاہیے رہا در ملٹی سیکٹوریل انیشیٹیوز ہونے چاہیے کہ پہلے جو بچوں کے لیے چیز سیلیکٹ کی جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہو educate the mothers people کیونکہ بچوں کو ماں کھلاتی ہیں چھے مہینے سے لے کے دو سال کے بیچ بچوں کی باڈی اتنے سارے میکرو نیوٹرینٹس اور میکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفرنٹ مقدار مانگتی ہے کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی ہے وہ اپنے دو سال کے باڈ ہی ملنیوٹریشن جس میں انڈرنیوٹریشن بھی شامل ہو سکتی ہے اور نیوٹریشن بھی شامل ہو سکتی ہے اس کی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیوٹریشن پہ روشنی ڈالوں میں بات کرنا چاہوں گی کہ سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ کیونکہ ہم خاص کر ہائٹ کے بارے میں بات کریں سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ آف یر ہائٹ اس ڈیٹرمند بائی اور جینیٹکس ریسٹ بائی اور نیوٹریشن ریسٹ بائی اور کلچھل ڈیفرنس ریسٹ بائی اور سوشی اکنومک کنڈیشن ریسٹ بائی اور مینٹل سٹیٹس اف تکیڈ اور جب مینٹل سٹیٹس ہے ایک بچے کا وہ ایک پیرنٹ کے ایک ماں کے مینٹل سٹیٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی جو مجورٹی ایمیورٹی بننی ہے آپ کے جو وائٹمینز ملنے ہیں جو مینرلز ملنے ہیں جو آپ کو بریسٹ ملنے ہیں وہ آپ کو کمرشلی پرپیرٹ فارمیلہ سے نہیں مل سکے اگر بچہ دو سال تک جب اس کی نیٹریشن ریکوائرمنٹس ایسے بڑھتی جا رہے ہیں ماں کا دودھ ہی نہیں پیے گا تو وہ شروع سے ہی مال نرشت ہوگا وہ شروع سے ہی انڈر نرشت ہوگا اس سے میں کہہ رہا ہوں مدرز کو ایجوکیٹ کریں اب مدرز کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی دال دینا کیا کیا جائے کہ ماں جو ہیں وہ مطلب اس بارے میں ان کو نوہا ہو اپنی سکیل پر تو میں اب تک یہ کر چکی ہوں کہ بکرز میں سی ایم اچ پر پروفیسر ہوں میں وہاں پر جوب کرتی ہوں تو وہاں پر میں یہ بات بہت کر چکی ہوں کہ نیٹریشن کو ڈاکٹرز کے موڈیول سکول کا بھی حصہ بنائیں تو نیٹریشن کو اس پر میں نے کافی نیوز پیپرز میں آرٹیکلز بھی پبلش کی ہے کہ آپ سکول میں سبجیکٹ بنائیں اٹ لیسٹ آٹھ یا دس پڑھ کے تو لڑکی باہر نکلے گی when she will get married she will know کہ یہ نیوٹرنس ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں I feel so bad جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں ایمٹی کیلوریز کنسیوم کرتے ہیں ایمٹی کیلوریز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے sugar foods ہوتے ہیں fried foods ہوتے ہیں junk items ہوتے ہیں اتنے مزے سے بچوں نے ماں کو chips یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی chips پکڑائے ہوتے ہیں biscuit پکڑائے ہوتے ہیں nimko پکڑائے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ روٹی نہیں کھائے گا اس نے chips کھا لیا کیا یہ common practice نہیں ہے یہ common practice ہے تو جب بچے نے ایمٹی کیلوریز لی ہیں بچے نے غزائیت لی ہی نہیں ہے تو وہ under nutrition لیکن اب آج کل ہم دیکھیں تو یہ جو دودھ وغیرہ بھی ہیں ایون آپ گوالے کا بھی دیکھ لیں تو اس میں ہمیں وہ proper nutrients مل ہی نہیں رہے یعنی وہ ہماری خوراق میں وہ دم ہی نہیں ہے کہ بچے صحیح سے grow کر پائیں اب اس کے لیے کیا کریں کہ وہ خالص خوراق تو مل رہی ہے لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اچھے اس دن میں ایک اور چینل پر بھی بیٹھ ہی تھی تو وہاں بھی میں نے یہی بات کی تھی unless and until گوالہ آپ کا بالکل جاننے والا نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں واقعی organic دودھ جو ہے وہ اس کے availability ایک بہت زیادہ مشکل ہے ایک بہت زیادہ وہ انہیں اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو organic milk کا ویسے بھی انتخاب کر رہے ہیں لوگ نہیں کر رہے ہیں آپ گھر میں دہی تو بنا سکتے ہیں کوئی اتنی difficult چیز نہیں ہے دودھ کا ایک بہت اچھا substitute دہی ہے ٹھیک ہے آپ کوٹے چیز استعمال کر سکتے ہیں آپ پانیر استعمال کر سکتے ہیں آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں اب کے زمانے میں ہمارے پاس اتنی culture revolution آ گئی ہے کہ لوگوں کو probiotics کا اتنا strong concept ہے آپ probiotic milk سے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ supermarkets میں جو affording لوگ ہیں ان کے لئے easily available ہیں جس میں آپ کے پاس fermented goat milk آ جاتا ہے fermented cow milk آ جاتا ہے آپ کے پاس بہت ساری options ہیں ہم ان options کو select نہیں کرنا چاہتے ہیں I'm so sorry to say my mehnut نہیں کرنا چاہتی ہیں کچین کا برگر فرائی کرنا easy لگتا ہے لیکن آپ کو اپنے بچے کے لئے خود egg gott paneer کا omelette بنانا اس پر محنت کرنا وہ آپ کو مشکل لگتا ہے یہ تو ہاتھ مکھاٹ دو طرح کے بچے ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ کی گروہ سے بھی پرد چل رہا ہے یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے ایک تو وہ ہیں جو دیہاتی بچے ہیں چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اچھا ان کے ہاں تو ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈھائی کروڑ سے زیرہ بچے ہیں پاکستان میں جن کی گروہ تھا ہی نہیں ہوئی اور باقی بچے شہروں میں اپر کلاس کے یا اپر میرے کلاس کے آپ کہہ رہے ہو جو جنگ فود بہت زیرہ کھا رہے ہیں جن کے ہاں موٹاپا بھی آ رہا ہے جن کے ہاں عجیب و غریب طرح سے ہو رہا ہے تو آپ نے ایک طرح تو فیٹ اور وہ اس کا کر لیا لیکن چھوٹے علاقوں میں رہنے والے بچے ان کی ڈائیٹ کے بارے میں بھی ذرا بتائی وہ کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا علاج ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ چھوٹی ہوں ٹھیک ہے جو آنے والا بچہ اس کا رسک اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اندھا دنجو ہے وہ فوجی پیدا کر رہا ہے یہ بھی ایسی جو ہے ماں باپ کے لیے ہے کہ فیملی کا سائز چھوٹا رکھیں آپ جو فیملی کا سائز چھوٹا رکھیں گے آپ کے وسائل زیادہ ہوں گے آپ انہی وسائل کو زیادہ بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ریڈکشن ان پاورٹی اور پھر گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہاں پر جو ایمپرویمنٹ ہے نیوٹریشن کی اسیمیلیشن کی نیوٹریشن کے ریہاب سینٹرز کی نیوٹریشن سپلیمنٹس کی جن جگہوں پر رورل ایریاز پر ضرورت ہے وہاں پر ان چیزوں کی فراہمی ہو جس طرح آپ کے پاس انڈر نیوٹریشن جو ہے وہ بھی ایک مال نیوٹریشن کی اس میں کیٹیگری میں آتا ہے روما میرے سیادہ ریلیٹ کر پا رہے ہوں گی سمجھ پا رہے ہوں گی اسی طرح آپ کے پاس جو ابیسٹی ہے وہ آپ کے پاس اوور نیوٹریشن کے زمرے میں آ جاتا ہے دونوں ہی آپ کے پاس تھوڑا سا سٹیٹس ایک میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ڈیلی ہمارے پاس 275 ملین پیپل لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں ان میں سے آپ کے پاس ایک ہر ایک بندہ تین میں سے مال نیوٹریشن کا شکار ہے اور ان میں سے 98% لوگ ڈیویلپنگ کنٹریز اور ایشیا میں ہیں اس میں سے 161 ملین بچے ایسے ہیں جو آپ کے پاس مال نیوٹریشن کا شکار ہے ہر دس سیکنڈ باد ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس انڈر نیوٹریشن کے پرابلم سے مرتے اور ہر چار میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنی صحیح ہائٹ پر نہیں پہنچ جاتا تو یہ سٹیٹس اس قدر خطرناک ہے اس سٹیٹس کو میں کنکلوڈ اس طرح کروں گی کہ 35% سے 55% تک آپ کے پاس جو بچے ہیں پوری دنیا میں وہ مال نیوٹریشن ہیں تو ہم اس کو گلوبل اپیڈیمک ہی کہیں گے سہر چولک کے آنے سے نا ہم کافی نجھے اسلام علیکم کیا آنے آپ کے میں بلکل ٹھیک آپ سنائیں میں سن رہا ہوں آپ کو اچھا اچھا ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کیونکہ تعلق جو ہے کھانے کا غزہ کا بچے کا جو قد ہے وزن ہے اس کا تعلق بھی غزہ سے ہوتا ہے ایسی کونسی غزائیں ہیں جس سے بہتر نشنما ہو سکتی ہے بچے کی اور دوسری بات یہ کہ اکثر والدین یہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ کچھ نہیں کھاتا جو بچہ کچھ نہیں کھاتا تو اس کو کیا ایسا دینا چاہیے کہ کم سے کم اس کی نشنما میں بہتری آ جائے اچھا پہلے سوال کا میں پہلے آنسر دوں گی کہ ہم نے اپنے پاس کھانے میں وہ نیوٹرنٹس استعمال کرنے جو آپ کے پاس جو آپ کی لانگ بونز ہوتی ہیں بوڈی کی وہ آپ کی گروت کے لیے رسپونسبل ہوتی ہیں ایک تو بچوں کو جو ایکسرسائیز اور فزیکل ایکٹیویٹی کرائیں جو ایکسرسائیز اور فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے لانگ بون کی پلیٹ ہوتی ہے اپیفیسس وہ اپیفیسس کے اوپر پریشر ڈالتی اور وہ اس کی گروتھ کو سٹیبلیٹ کرتی ہے اس اپیفیسس کی جو گروتھ ہے وہ سولہ سے ستارہ کے ساتھ بند ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو ان کے گروئنگ ایکسرسائیز کرانی ہے وہ سارے کھانے جس میں وائٹمین ڈی ہے وہ سارے کھانے جس میں کیلشیم ہے وہ سارے کھانے جس میں وائٹمین بی ٹویلو ہے بی نائن ہے آپ کے پاس ریبو فلیون آ جاتا ہے آپ کے پاس آئرن مگنیشیم زنک مینگنیز آ جاتا ہے یہ سب کھانے آپ نے دینے یہ کھانے کون سے ہیں آپ کے پاس اگر بچوں کو مچھلیاں ابھی سے آپ ہفتے میں تین بار لنچ یا ڈینر میں دینا شروع کر دیتے ہیں بہت اچھا ہے آپ کے پاس جو لوگ افورڈنگ ہے اگر وہ سارڈینز دیتے ہیں تیونہ دیتے ہیں سیلمن دیتے ہیں یہ وائٹمین ڈی کا رچ سورس ہیں یہ بہت ہلپ کرتے ہیں ہائٹ کی گروت میں دودھ بچوں کو دیں اگر این وائٹمین ڈی اینڈ کیلشیم بچوں کو انڈے دیں اوٹ میل آپ کے پاس ایک پار فوڈ ہے جو آپ کا قد بڑھانے کا نٹس بہت سارے لوگ میں مان ہی نہیں سکتی بچے نٹس نہ کھائیں اگر آپ ان کو پروٹین بار کی صورت میں بنا کے دیں وہی آپ کے بچے جو ہیں وہ پروٹین بار بھی کھاتے ہیں بہت سا بچوں کو میں نے دیکھا اپنے سراؤنڈنگز میں آپ ان کو باداموں پر لگائیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں اوٹ کے آٹے سے جو کے آٹے سے ٹھیک ہے وہ اوٹ میل نہیں کھاتے آپ گلوٹن فری اوٹ کا آٹا لے کے اب اس کا پیزا بنا کے ان کو دے سکتے ہیں اب ان کو بہت کرنی کیا ہے اس کے لیے ماں کو مہنت کرنی پڑے گی اور ایسی ماں کو ابھی شاید ہمارا سیگمنٹ تھوڑا سا پسند نہ آ رہا ہو کیونکہ آپ مہنت کا کہہ رہی ہیں جو والی بات بریچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نٹ شکرہ پہ جب ہم آ جائیں گے مہنگے بہت ہیں ہم بات کر رہے تھے میں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ بنیادی طور پہ دیہاتی علاقوں میں سبزیاں 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 دیں آپ جو آپ کے پاس ہری سبزیاں ہوتی ہیں میں نے ابھی کہا تھا آپ کے پاس فولٹ رچ ہونا چاہیے آئرن رچ ہونا چاہیے زنک رچ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو آپ کے پاس گرینز ہوتے ہیں جو سبزیاں ہوتی ہیں گرینز میں آپ کے پاس براؤن رائس آجاتے ہیں جوار کاٹا آجاتے ہیں باجرے کاٹا آجاتے ہیں جو کاٹا آجاتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں دیں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ان منرل سے بھری ہوئی ہیں جو قد بڑھاتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ مطلب ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل بڑے ایسے فارمیولاز آگئے ہیں سپلیمنٹ آگئے ہیں یہ استعمال کرے تو بچوں کا قد بڑھ جائے گا بچوں کو آپ نے سپلیمنٹ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں نے کہا ٹائم ختم نہ ہو جائے یہ میسیج تو مجھے دینا ہی ہے بچوں کو کسی نے سپلیمنٹ نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہیلڈی گٹ دیا ہوئے بلکہ بچوں کی ماں کو بھی بہت زیادہ ہیلڈی دیا ہوئے پچاس کے بعد لیکن یہ بہت سارے اچھا ویسے سہر جاتے جاتے آپ نے قدی بڑے زور دے کے کہ سپلیمنٹ بلکل نہیں دینے چاہیے بلکل نہیں اچھا نہیں لیکن ہمارے یہاں پر میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سپلیمنٹس مطلب یہ دو چمچ میں ان سپلیمنٹس کا نام نہیں دینا چاہوں گی ان میں خجور ڈال کے استعمال کریں ان کے شیخز بنا کر آپ بچوں کو دیں جی شرطیا جو قد ہے وہ بڑھے گا مطلب اس کے لیے کیا کیا جائے کیا ہم ہر چیز استعمال کرنے نکل جائیں آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی سپلیمنٹس استعمال نہیں کرنے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں بہت ساری کسی بھی برانڈ کو میں انڈورس بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ بچوں کے لیے سپلیمنٹس نہیں بنے ہیں سپلیمنٹس ان کے لیے بنے ہیں جو بیمار ہیں سپلیمنٹس ان کے لیے بنے ہیں جو ففٹی سے اوپر جن کی آنتوں میں بی وائٹمین کی کمی ہوتی ہے وہ کھانا نہیں ایبزورپ کر سکتے سپلیمنٹس ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو انفیکشنس ڈیزیزز کا شکار ہے اگر آپ کا بچہ ہیلتی ہے تو آپ اس کو خالص گزہ دیں آپ سپلیمنٹس دے کے اپنی کسی سیمائی کانشیس حصے کو تسلیح دینے کی کوشش نہ کریں کہ میں اپنی بچے کی صحت اور زندگی پر بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہوں آپ سمارٹلی انویسٹ کریں اچھا کھانا لیں اور اپنے بچوں کو اچھا کھانا کریں جہاں سے آپ نے ایک سوال سپلیمنٹس کر چکے اٹھا دیے بڑے عمر کے لوگوں کے لیے پچاس سے اوپر آپ کہہ رہی ہیں ان کے لیے آپ کہہ رہی ہیں سپلیمنٹس بلکل لینے چاہیے خاص کر کے خواتین کو لینے چاہیے وہ خواتین خاص کر کے جو مدرہوڈ میں انٹر ہو چکی ہیں آپ کا بچہ آپ کے جسم سے بہت زیادہ کیلشیم نکال کے نکلا ہے پلیز ماں بننے کے فوراں بات جو ہے کیلشیم سپلیمنٹس لینا شروع کر دیں لیکن کیلشیم سپلیمنٹ لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے آپ نے کیلشیم کاربونیٹ نہیں لینا ہوتا آپ نے کیلشیم سٹریٹ لینا ہوتا ہے پھر اس کی ٹائمنگ بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ کیلشیم سپلیمنٹس آپ کے پاس alkaline ہوتے ہیں آپ اس کو کھانے سے پہلے نہیں لیتے ہیں کیونکہ کھانے سے پہلے ہمیں اپنے سٹمک میں تضابیت چاہیے ہوتی ہے اگر کوئی alkaline چیز لے لیں گے وہ تضابیت مار دے گا کھانا حضم نہیں ہوگا پھر آپ نے ساتھ وائٹمین ڈی بھی لینا ہوتا ہے وائٹمین ڈی اگر آپ لیں گے تو کیلشیم ابزورب ہوگا وائٹمین ڈی تب ایکٹ کرتا ہے جب وائٹمین کے ٹو ہو اگر وائٹمین کے ٹو کی کمی آ جائے تو وائٹمین کے ٹو بھی لینا ہوتا ہے اور پچاس سے عمر کی یہ آپ بہت مشکل مشکل بتا رہی ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پر پہنچنے کے بعد جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں بہت سا کیلشیم ان کے یورن میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے مطلب ایسی ایج یہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آفٹر تھرٹیز سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایسی ایج میں ہمیں کن کن چیزوں کا کن کن نیوٹریانٹس کا کن کن سپلیمنٹس کا استعمال کرنا چاہیے ملٹی وائٹمینز کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ ہم ذرا وہ آسٹریو پوروسز یا آرثرائٹس والے جو ایک ویز ہے اس سے پہلے ہی بچ سکیں ایک چیز ہماری ڈاکٹرز کی لینگویج میں کہا جاتا ہے پروفائلیکٹک میجر پروفائلیکٹک میجر کا مطلب ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس کا خیال کرنا ایک تو ساری زندگی آپ کو نیٹ اور کلین کھانا چاہیے ہیلتی کھائیں ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کیلشم سپلیمنٹس اور وائٹمین ڈی لینا شروع کر دیں all the uncles and aunties who have exceeded 50 آپ کو بی وائٹمین کامپلیکس بھی لینا چاہیے کیونکہ آپ کے جسم میں بی وائٹمین اب کم ہے آپ کو آنٹیوں کو کیلشم بھی لینا چاہیے وائٹمین ڈی لیولز اپنے چیک کرائیے خاص کر کے خواتین پاکستان میں خواتین کو وائٹمین ڈی کی بہت کمی ہوتی ہے اسی وجہ سے اکثر 50 کے بعد جو آنٹیوں کا موڈ بھی تھوڑا خراب بھی رہتے ہیں وہ موڈ خراب نہیں ہوتا کیونکہ ان کو وائٹمین ڈی کی کمی ہوتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ انفیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زنگ اور وائٹمین ڈی کی ضرورت بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ تمام نیوٹریانٹس اور ڈائیٹ جو ہے اس کا سہر چابلہ نے بتا دیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہر آپ نے ہمیشہوں میں ڈوائن کیا ناظرین ابھی ہم شکر شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اے پلس کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو لوگ ہمیں اے پلس پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں پبلک نیوز پر دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے سٹے ویڈاس